ڈیئر سٹوڈینٹس ویلکمین علی جی ایس کلاسز آج کے ویڈیو میں میں تین پوائنٹس پہ ڈسکس کروں گا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس سٹوڈینٹس یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ایمیو میں جو ایلیونٹ انٹرینس اگزام ہوتے ہیں فرس سکس نائنٹ ایلیونٹ ڈیپلومہ انجننگ وی ای بی ای سی بی گھوم ای ٹی سی کہ میں کوچنگ پروائیڈ کروں لوگوں کو آف لائن تو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ اس سیشن سے یہ کوچنگ میں علی گھر میں ظاہر سے باتیں کی یہی پہ رن کروں گا ابھی تک تو میں آپ کو یوٹیوب پہ ان سب چیزوں یعنی ایمیو انٹرینس کے بارے میں ٹپس اینٹرینس دے رہا تھا ظاہر سے باتیں کی ٹیٹیلز سے کوچنگ دینے کے لیے اگر ضرورت پڑے گی تو اسے آف لائن ہی کرنا پڑے گا تو اس سیشن سے میں یہ ساری چیزوں کی شروعات کروں گا اور جو لوگ دو طرح سے آنے والے ہیں ان کے لیے ہافتل فیسلیٹیز کا بھی انتظام کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ انہیں کھانے پینے رہنے کی تمام بورڈنگ آن لوجنگ کی فیسلیٹی فراہم ہو جائے گا جس کو ظاہر سے بات ہے کہ جس کلاس کے لیے جو لوگ انٹریسٹٹ ہوں گے وہ ابھی بھی نیچے ٹسکریپشن میں فون نمبر دیا ہو جائے اس وقت مجھے اپنا نام جگہ اور کس کلاس میں کوچنگ کرنی ہے مجھے بارسک کے ذریعے اپنا میسیج پھیل سکتے ہیں یا مجھے فون کر کے بھی اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مجھے فون کریں تو شام کے چھے بجے کے بعد ہی فون کریں چھے بجے سے شروعات آپ فون کرنے کی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی جو لوگ مجھے فون کرتے ہیں زائد سے باتے بہت سے لوگوں کا فون صوبہ بھی آ جاتا ہے دیت میں بھی آ جاتا ہے جسے میں ریسیف نہیں کر باتا ہوں کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کیونکہ میں یا تو کلاس لے رہا ہوتا ہوں یا اور کاموں میں جزی ہوتا ہوں تو فون آپ کا ریسیف نہیں ہو پاتا ہے اس لیے برای قرم اگر آپ فون کریں تو وہ شام کے چھے بجے کے بعد ہی فون کریں اب آئیے ہم بات کرتے ہیں سیل فائنانس ان ڈیزلٹ کے بارے میں سیل فائنانس کا ریزلٹ ظاہر سی بات ہے کہ اب تک آ جانا چاہیے تھا جیسے کہ ایمیو نے کوئی فائنل ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ نہیں کیا تھا لیکن جو خبریں آ رہی تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ ریزلٹ دس سپتمبر تک آ جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ اس کی انفارمیشن سب کو پتا نہیں ہوتی ظاہر سی بات ہے جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جتنے لوگ ہوتے ہیں اور اتنی طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں بہت طرح کی باتیں نکل کر آتی ہیں اسی میں سے کچھ جو ری لیبل نیوز جو نکل کر آتی ہیں جو مجھے پتا چلتا ہے بہت ہی ری لیبل سورس سے اسی کی بنیاد پہ میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت بار انفارمیشن صحیح بھی ہو چاہتی ہیں بہت بار غلط بھی ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن آدمی اسی بنیاد پہ دیتا ہے جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو فائنل یہ کہنا ہے کہ ابھی تک یہ پتا چلا ہے کہ ریزلٹ بن کر تیار ہے کبھی بھی ڈسپلے کیا جا سکتا ہے اب کب ڈسپلے ہوگا اس کا کوئی ڈیٹ متین نہیں ہے کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے آج بھی آ سکتا ہے کل بھی آ سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد بھی آ سکتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ لوگ انتظار کریے ریزلٹ بن کر تیار ہے تو کبھی نہ کبھی تو ریزلٹ آ جائے گا لیکن جلدی آ جاتا تو ظاہر سے بات ہے کہ اور بھی جو انسان کی پرابلم تھی وہ سال ہو جاتی تو امید تو ہے کہ ریزلٹ جلدی آ جائے گا لیکن اس کا کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے تو یہی انفارمیشن دینی تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا تو آپ اسے لائک شر کمنٹ آ سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو دیں کلک کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے شکریہ